ایلیکشن ترمیمی بل اور نیب آرڈیننس ترمیمی بل ایوان بالا سے منظور بل پیش کیے جانے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج ایوان میں نامنظور نامنظور کے نعرے اس بے خلاف کا شرمن سینٹ کے ڈائز کا گھراؤ اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی قومیاں پھار دی اوورسیز کا ووٹ ختم کیا نہ ہی کیا جائے گا ووٹ کے حوالے سے ایلیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا آزم نظیر تارر اوورسیز کے ووٹ پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے نوے لاکھ اوورسیز ووٹوں کو بلڈوز نہیں ہونے دیا جائے گا شہزاد وسیم حکومت نے مہگائی میں بسے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل ڈیزل اور مٹھی کا تیر تیس روپے لیٹر مہگا پیٹرل کے نیخ 189 روپے 86 پیسے ڈیزل کی قیمت 174 روپے 15 پیسے ہو گئی لائی ڈیزل 148 روپے 31 پیسے اور مٹھی کا تیر 155 روپے 56 پیسے میں ملے گا آئی ایم ایف کے حکم پر پیٹرولیہ مسنوات پر سبسیڈی میں کمی ریایت کم ہو کر 56 روپے 71 پیسے فی لیٹر رہ گئی پیٹرولیہ مسنوات پر فی لیٹر 86 آشاریہ 71 روپے تک سبسیڈی دی جا رہی تھی پیٹرولیہ مسنوات پر لیوی اور سیلس ٹیکس کی شرح زیرو بڑھ قرار ڈالر کی قیمت میں اضافے کو بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے 26 پیسے سستہ 199 روپے 75 پیسے پر ٹریٹ اوپن مارکیٹ میں دو روپے کمی 201 روپے پر فروغ سٹاک مارکیٹ میں بھی مصبت روجان 800 سے زائر پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 43,400 کی سطح پر پہنچ گیا پیٹرول 30 روپے مہنگا کرنا ظلم قرار مہنگائی کا طوفان آئے گا حکمران رحم کھائیں غریبوں پر ظلم کے بجائے اپنے اخراجات پر قابو پائیں عوام پھٹ پڑے پیٹرولیم اسوانک کی قیمتوں میں اضافہ مسترد جماعت اسلامی نے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ مسترد کر دیا حکومتی فیصلے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا 29 مئی سے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے کراچی کاروان کا آغاز ہوگا حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا ٹاک پیٹرولیم اسوانک کی قیمتوں میں اضافہ داہور ہائی کورٹ میں چیلنج کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اقدام غیر قانونی ہے کل ادم قرار دیا جائے درخواست گزار کا موقع ایندھن مہنگا ہونے سے تاریخ کی مہنگی ترین بجلی کی پیداوار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بجلی سات روپے فی یونٹ بڑھانے پر بات چیت اضافہ یکم جولائی سے کیا جائے گا سرکاری شبے میں بجلی کے کارخانوں کی فوری نجکاری کا بھی دباؤ مزیر اعظم کا آج شام قوم سے خطاب کا امکان شہباز شریف خطاب میں ریلیف پیکش کا اعلان کریں گے پیٹرولیم اصوان کی قیمتوں میں اضافہ کی وجوہات بیان کریں گے آئندہ کی معاشی حکمت عملی سے بھی قوم کو آگاہ کیا جائے گا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لوگوں پر گولیاں برسائے گئیں حکومت ایمپورٹیڈ حکومت کے جنڈے پر عمل کر رہی ہے کارخانوں پر ممنوع کیمیکل والے ہتھیار استعمال کیے گئے پنجاب کو جنیا والا باغ بنا دیا گیا منگلہ کے پل پر فواز شہدری کو گھیر کر رکھا گیا تیریک انصاف کے راہنما بابا روان کی نیوز کانفرنس پی ٹی آئی نے مارچ کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوچش کی سپریم کوچ کے حکم پر بھی یہ منع نہیں ہوئے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ بھاری دل کے ساتھ کیا وزیراعظم جلد اوان کی آسانیوں کے لیے اقدامات کریں گے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کی دسکا میں میڈیا ٹاک کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ ملک بھر میں خات کے پچاس کلو تھیلے کی قیمت میں تین سو نوانسی روپے تک کمی ریٹیل کیمت سترہ سوڑ سٹھ روپے مکرر نوٹیفیکیشن جاری اور پاک ویسٹ انڈیز ونڈے سیریز راوپنڈی سے ملتان منتقل پی سی بی سیریز منتقلی کا باقاعدہ اعلان آج شام کرے گا مہمان ویسٹ انڈیز تین پانچ جون کو ملتان پہنچے گی